دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز چکوال میرے ساتھ اس کا موجود ہے اورائجنل دگری کالج کے اونر بھی ہیں منیٹنگ ڈریکٹر بھی ہیں یہاں پر یہ سسٹم چلا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اور یہاں پر آنے کا مفصد یہ ہے کہ یہاں پر فیملی فیسٹیول علیہ کیا گیا کالج کی جانب سے مختلف فیملیز آئیں یہاں پر اور بچے آئے بڑے آئے چھوٹے آئے اور انہوں نے انجوائی گیا ہم چھوٹے ہونیو اسلام صاحب جو کہ اونر ہیں اس کالج کے ان سے اس بارے میں بات کریں گے سر پہلے تو ویلکم تو آشوک سیکنڈی سر یہ بتائیں کہ یہ آپ نے فیملی فیسٹیول الرینج کیا آپ نے پاسے لگائے اس فیملی فیسٹیول کا مقصد کیا تھا کس طرح یہ سارا سیٹ اپ چلا ہے آپ نے اور کیا ریسپونس رہا فیملیز کی جانب سے سٹوڈنٹس کی جانب سے آپ کے لئے حضرت عبید شیخ توانے جی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں چلیں اس کو ایڈ اپ کیا کہ ہم نے سوسائٹی کے لئے جو ایک مینہ بزار جس کو آپ پردو میں کہتے ہیں جس کو فیسٹیول کو رینج کیا اس کا جو بیسک ابجیکٹ تھا ہوتا 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 ہے کہ بچوں کے لئے ایکسٹر کلیکلار ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں ان کو کروا کے بچوں کی جو ہیڈر ایمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو سامنے دائے جائے سیکنڈ ڈی ہوتا ہے کہ اس کو ایک بریٹھو بھی کرتے ہیں ایڈوکیشن کا ٹائم میں جب ہم ان کے کورسز کو اپنے لے چکے ہوتے ہیں تو تاکہ بچوں کو چیزیں ایسی مل دیں کہ جس میں وہ ریلیکس بھی لکھ رہے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ سوسائٹیز بھی سوٹا سر ریلیکس ہوتی ہیں بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ٹیچرز بھی اس سے فائدہ آٹھ رہتے ہیں اور بچے ایک اچھے انوارمنٹ میں آکے ایک فریش انوارمنٹ کے ساتھ ایک آئندہ جو ابراہ جو دومیننگ سیشن ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سر آپ کا سپورٹس لیگ بھی جاری ہے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جو جوئے کر رہے ہیں اس حوال سے کہیں گے آپ کے سپورٹس کے حوال سے آپ ایک علیج کا کیسا ہے میں نے آپ کو بتانے پر بیسکلی ہے جو ایڈوکیشن ہوتی ہے اس کے بچے ایک موٹیو ہوتا ہے جو سپورٹس کا موٹیو ہوتا ہے یہ سب سے بڑی چیز بڑھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے میں اندر پیشنٹس دیولپ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی چیز کے کمپلیٹیشن کرواتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو میچے کسنے والے ٹیم ہوتی ہے اور کھارنے والے ہوتی ہیں کھارنے والے کتر ایک چیز ہوتی ہے وہ پیشنٹس کے اگر ایک نائی میں ہاتھ ہے تو وہ اس چیز کو کیسے پیس کریں گے اور ان کا انوائرمنٹ اور ومائنٹ سیکھ اس طریقے سے ان کا پالے شوکیاں بھی بھولتے ہیں اور بھی اور جیتنے والے ہلتے ہیں ان کے لیے ایک نئے موٹیویشن ہوتا ہے بھی ہم اپنے جیت کو بھی مٹیل رکھیں گے اور بچے جو ہے وہ ایک فریش انوائرمنٹ کو فیس کرتے ہیں اور فیلوی کرتے ہیں اور سار آخر میں یہ بات کروں گا کہ جو پرائیوٹ انسٹیوشن ہے جو ایک پبلک امیج ہے کہ اسے پیسز لے رہے ہیں اور اس طرح کے فیملی فیسٹیوز رہے نہیں کرتے لیکن آپ کی کاللیج نے ایکزمپل سیٹ کی ہے میں نے خود وزیٹ کیا تو مانس ٹارسورل گیا بڑا اچھا لگا کہ فیملیز انوائر ہو رہی ہیں سکولنرز انوائر ہو رہے ہیں اور بڑا اچھا انوائرمنٹ دیکھتے کو ملا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو بسے پرائیوٹ انسٹیوشنز ہیں کاللیجز ہیں زیادی بات آپ کا رکھتا بھی جاتا ہوتا ہے ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیس طرح کے فیملی ویمرز کو ارگنائز کر رہی ہیں جیلے کہ آپ جو مجودہ کرنٹ سیٹویشنز ہیں اگر آپ اس کو انیلائز کریں تو آپ وہ سیٹویشنز نہیں رہیں بہت سارے ادارے اپنا جو رول ہے وہ کر رہے ہیں اپنے رول کو وہ شو آف بھی کر رہے ہیں پھر لاشتیو بھی میں نے کچھ دیکھا کہ بہت سارے اداروں نے جیس طرح سے آپ تشتیوز کی طرف موف کرتے ہیں کیونکہ یہ تشتی مذہبیسی کے لئے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا وہی بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے اندر بھی بیٹیز ہوتی ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں اور میں سمجھوں کہ ہر ادار آپ کسی نہ کسی انگل بھی آکر یہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صرف ہمارا ہی دار ہے لیکن کہ اگر آپ جنل نہیں دیکھیں تو ہر ادار آپ نے کسی لیول پر جا کے اس کو پرفارم کر رہے ہیں بہت شکریہ سار آپ نے بڑھ دیا ہماری امام کے عوال پرڈیم کو اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ہم امام فورس ٹیم یہاں پر آئی اور آپ نے ویلکم کیا ان کو اور ہم نے بھی تھوڑی کیمپین اپنے ہم امام فورس کے عوالے سے چلائی ناظرین آپ کو بہت چیت سن رہے تھے چوڑی ہمائیوں اور اسلام صاحب جو کہ اونر ہیں بڑا ایسے نگری کالیج اکوال کے یہاں پر فیملی فیسٹیول ہے رہی کیا گیا اور بڑے اچھے انتظامات تھے اور میں یہ ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دوسرے کالیجز بھی وہ بھی اسی طرح اپنے انسٹیٹوشنز میں اسی طرح کے ایورٹس اگنائز کریں گے جس میں فیملیز بھی آئیں بچے بھی آئیں اور انجوائی کریں ناظرین عوام کی آواز کے اس پروریم کے ساتھ شانی بنی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس پروریم میں اسی طرح کے جو ایورٹس ہیں ان کو کور کرتے رہیں کہ عوام کی آواز کا پلیٹ فارم ہر اس انسٹیٹوشن ہر اس نیک کام کے لیے بلکل اپن لی ہم ان کے سامنے ہیں جو ہمیں انوائیٹ کریں ہم ان کا اسی طرح سے ان کو سامنے لے کریں گے کیونکہ یہ ایک عوامی کام ہے عوامی خدمت ہے اور عوام کی آواز کا پلیٹ فارم اسی طرح سب کے لیے حاضر ہے ش عوامی خدمت ہے عوامی خدمت ہے